ہالو فرنڈز میں نام ہے سینڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیان بگیان دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں کمپیر کر کے جانیں گے کہ دوہزار تئیس میں ایس بی آئی کے پرائیم کریٹ کارڈ اور ایج ڈی ایف سی کے ریگیلیا کریٹ کارڈ میں سے کون سر کریٹ کارڈ جیدہ بیٹر ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا کیونکہ میں ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیوز لاتا رہتا ہوں سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آئیے ایس بی آئی کے پرائیم کریٹ کارڈ اور ایج ڈی ایف سی کے ریگیلیا کریٹ کارڈ کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں اس چارٹ میں یہاں جو چارجز میں بتاؤں گا ان پر جی ایس ٹی الگ سے لگے گا جو ایٹین پرسنٹ ہے ایس بی آئی میں کریٹ کارڈ لینے کے لیے دو ہجار نو سو نینیانبے روپے تک کی جوائننگ فیز دینی ہوگی ایج ڈی ایف سی میں یہی چارج پچیس سو روپے تک ہے اب یہاں پر ایج ڈی ایف سی بینک یادہ بیٹر ہے کیونکہ چارج کم ہے ایس بی آئی میں دوسرے سال سے رینیوال فی کے لیے دو ہجار نو سو نینیانبے روپے کا چارج دینا ہوگا جو ریورس ہو جائے گا اگر ہر سال تین لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کی سپینڈنگ کی جائے گی ایج ڈی ایف سی میں یہی چارج پچیس سو روپے ہے جو ریورس ہو جائے گا اگر وہاں پہ بھی آپ تین لاکھ روپے تک کی سپینڈنگ کرتے ہیں اب یہاں دونوں بینک برابر ہیں دونوں ہی بینک میں تین لاکھ روپے کی سپینڈنگ پر اینوال فی کا ریفرسل ہو رہا ہے SBI میں سارٹ لینے پر ویلکم گفت یا جسے لاغن گفت بھی کہتے ہیں ملتا ہے اس میں سبھی کارڈ ہولڈرز کو دس ہزار روپے کا ای گفت واؤچر ملے گا جو بارٹا، ہش پپیز، پینٹالونز، آدیت برلا فیشن، شاپر سٹاپ اور یادرہ ٹاٹ کام جیسے برینڈز کا ہو سکتا ہے ایج ڈی ایف سی میں ویلکم بینفٹ کے نام پر پچیس سو ریوارڈ پوائنٹس ملیں گے اور رینیوال پر بھی پچیس سو ریوارڈ پوائنٹس ملیں گے رینیوال پر ریوارڈ سب نہیں ملیں گے جب رینیوال چارج ویو آف ہو گیا ہوگا جو ابھی سیکنڈ نمبر پر میں نے آپ کو بتایا تھا اب یہاں پر SBI بیٹر ہے کیونکہ اس میں جیادہ اماؤنٹ کا گفت واؤچر مل رہا ہے SBI میں ای شاپنگ ریوارڈز کے نام پر ڈائننگ، گروسریز، ڈپارٹمنٹل سٹورز اور موویز پر ہر سو روپے خرچ کرنے پر دس ریوارڈ پوائنٹ ملیں گے ادھر ریٹیل سپینڈز کرتے ہیں تو ہر سو روپے خرچ کرنے پر دو ریوارڈ پوائنٹس ملیں گے ریوارڈ پوائنٹس سے آپ ٹریڈ کارڈ کے آؤٹسٹینڈنگ آماؤنٹ کو بھی پے کر سکتے ہیں جس میں چار ریوارڈ پوائنٹ پر ایک روپے ملے گا HDFC میں ہر دیڑ سو روپے ریٹیل پرچیزز میں سپینڈ کرنے پر چار ریوارڈ پوائنٹس ملیں گے HDFC میں ریوارڈ پوائنٹس کی ویڈیٹی دو سال ہے جنہیں سمارٹ بائی ریوارڈ پوائنٹس پورٹل پر ریڈیم کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر SBI جیدہ بیٹر ہے کیونکہ کم اماؤنٹ کی سپینڈنگ پر جیدہ ریوارڈ پوائنٹس SBI میں مل رہے ہیں SBI میں کچھ اور بھی ایکسٹرا آفرز ملتے ہیں جیسے Trident Privilege Membership ملتی ہے جس میں ریجٹریشن کرتے ہی ایک ہزار ویلکم پوائنٹس ملیں گے اور Trident ہوتلز میں پہلی سٹے پر پندرہ سو بوناس پوائنٹس ملتے ہیں اور ایکسٹینڈڈ نائٹ سٹے پر ایک ہزار روپے کا ہوتل کریٹ ملتا ہے ہوتل کی ویب سائٹ سے بکنگ کرنے پر 10% انسٹنٹ ڈسپاؤنٹ بھی ملتا ہے اور ہوتل میں سٹے کے سمیں ہر سو روپے سپینٹ کرنے پر دس ریوارڈ پوائنٹس ملتے ہیں کلپ وستارہ کی MEMBERSHIP بھی ملتی ہے جس میں وستارہ فلائٹس میں ہر سو روپے سپینٹ کرنے پر نو کلپ وستارہ پوائنٹس ملتے ہیں برڈے بینیفٹ آفر بھی ملتا ہے جس میں ایک سال میں اپنے برڈے کے دن یا اس سے ایک دن پہلے یا اس سے ایک دن بعد ہر سو روپے خرچ کرنے پر بیس ریوارڈ پوائنٹس ملتے ہیں جو میکسیمم دو ہزار ریوارڈ پوائنٹس تک ہو سکتے ہیں ایس بی آئی میں ویزا امریکن ایکسپریس اور ماسٹر کارڈ جیسے گیٹویز کے کارڈ لینے پر الگ سے آفرز ملتے ہیں جو پیمنٹ گیٹویز دورہ خود دیے جاتے ہیں ایس ڈی ایسٹی میں مسلینیر آفرز نہیں ہیں اب یہاں پر ایس بی آئی بیٹر ہے کیونکہ آفرز کافی ہیں جو مل رہے ہیں لیکن ایس ڈی ایسٹی میں مل نہیں پا رہے ہیں ایس بی آئی میں ایک اینڈر کوارڈر میں پچاس ہزار روپے تک سپینڈ کرنے پر مائلسٹون ریوارڈز کے نام پر پیزا ہٹ کا ایک ہزار روپے تک کا ای وارچر ملے گا یاترہ ڈاٹ کوم پینٹالونز کا بھی سات ہزار روپے کا ای گریف وارچر ملے گا اگر پانچ لاکھ تک کی انیور سپینڈنگ کی گئی ہو ایس ڈی ایسٹی میں مائلسٹون آفر کے نام پر بونس کے روپ میں ہر سال دس ہزار ریوارڈ پوائنٹس ملیں گے روپے پانچ لاکھ سپینڈ کرنے پر اور پانچ یا ریوارڈ پوائنٹس ملیں گے آٹھ لاکھ روپے سپینڈ کرنے پر اب یہاں پر ایس ڈی ایسٹی یادہ بیٹر ہے کیونکہ ایس بی آئی صرف پیزا ہٹ یادہ ڈاٹ کوم اور پینٹالونز کا ہی ووچر دے رہا ہے جبکہ ایس ڈی ایسٹی میں کسی پٹیکلر برینڈ کی لیمٹیشن نہیں ہے ریوارڈ پوائنٹس نہیں کے بھی ہو سکتے ہیں جو بیٹر بھی ہو سکتے ہیں ایس بی آئی میں پچاس لاکھ کا ایئر ایکسیڈنٹ لائیبیلٹی کور ملتا ہے اور ایک لاکھ روپے کا کریٹ کارڈ پر لائیبیلٹی کور ملتا ہے ایس ڈی ایسٹی میں ایک کروڑوں کا ایئر ایکسیڈنٹ لائیبیلٹی کور ملتا ہے انٹرنیشنل ٹریول پر 15 لاکھ کا میٹیگل انشورنس اور 9 لاکھ روپے کا کارڈ لائیبیلٹی کور ملتا ہے اب یہاں پر ایس بی آئی اور ایس ڈی ایسٹی دونوں میں الگ الگ اماؤنٹ کے کئی سارے انشورنس کور مل رہے ہیں اور پھر بھی ایس ڈی ایسٹی بیٹر ہے کیونکہ بیٹر کا انشورنس کور ایس ڈی ایسٹی میں مل رہے ہیں ایس بی آئی کے کریٹ کارڈ سے بھارت کے کسی بھی فیوز سٹیشن سے فیول لینے پر اگر سپینڈنگ پانسو روپے سے چار ہزار روپے تک ہوئی ہے تو ٹرانزیکشن اماؤنٹ کا ایک پرسنٹ فیول سرچارج میں چھوٹ ملے گی جو میکسیمم دھائیسو روپے تک ہو سکتی ہے پرسٹیٹمنٹ سائیکل ایس ڈی ایسٹی کے کریٹ کارڈ سے بھارت کے کسی بھی فیول سٹیشن سے فیول لینے پر اگر سپینڈنگ چار سو روپے سے پانچ یا روپے تک ہوئی ہے تو ٹرانزیکشن اماؤنٹ کا ایک پرسنٹ فیول سرچارج میں چھوٹ ملے گی جو میکسیمم پانسو روپے تک ہو سکتی ہے پرسٹیٹمنٹ سائیکل اب یہاں پر ایس ڈی ایسٹی بیٹر ہے کیونکہ ایس بی آئی کے مقابلے سرچارج ویور جادہ ہے ایس بی آئی میں کریٹ کارڈ کے بل کو اگر برانچ جا کر کیش جمع کر کے پی کرتے ہیں تو ٹھائی سو روپے اور اگر چیک کے تھو جمع کرتے ہیں تو سو روپے تک کا چارج لگتا ہے ایس ڈی ایف سی میں کریٹ کارڈ کے بل کو اگر برانچ جا کر کیش یا چیک سے جیسے بھی جمع کر کے پی کرتے ہیں تو سو روپے تک کا چارج لگتا ہے اب یہاں HDFC بیٹر ہے کیونکہ چارج کم ہے SBI اور HDFC دونوں میں اگر کریٹ کارڈ کی مدد سے ATM سے کیش ویڈراؤ کرتے ہیں تو 500 روپے یا کیش ویڈراؤن اماؤنڈ کا 2.5% جو بھی زیادہ ہو تک کا چارج لگے گا SBI میں یہ لیمٹ 80% آف کریٹ لیمٹ ہے جبکہ HDFC میں کیش ایڈوانس لیمٹ 40% آف کریٹ لیمٹ ہے اب یہاں SBI بیٹر ہے کیونکہ SBI میں کریٹ کارڈ کا 80% کیش ایڈوانس مل رہا ہے جبکہ HDFC میں یہ لیمٹ 40% ہے جبکہ دونوں کریٹ کارڈ میں کیش ایڈوانس کے لیے چارجز برابر ہیں SBI میں کریٹ کارڈ کے یوزڈ بیلنس پر 3.50% پر منت تک کا انٹریز دینا ہوگا جو اینوالی 42% ہوتا ہے وہیں HDFC میں 3.60% پر منت تک کا انٹریز دینا ہوگا جو اینوالی 43.2% ہوتا ہے اب یہاں SBI بیٹر ہے کیونکہ انٹریز کم ہے SBI میں انٹریز فری پیٹ 20 سے 50 دن تک کا ملتا ہے جبکہ HDFC میں 50 دنوں کا انٹریز فری پیٹ ملتا ہے انٹریز فری پیٹ دونوں بینکس میں تب ہی ملے گا جب پیریویس ڈیوز کلیر ہوں گے اب یہاں پر کیونکہ دونوں بینکوں کا انٹریز فری پیٹ لگ بھگ برابر ہے تو اس لیے ایون کی ستھی بن رہی ہے دونوں ہی برابر ہیں اس معاملے میں SBI میں اگر بل 500 روپے یا اس سے کم کا ہے اور پیمنٹ کرنے میں لیٹ ہو گیا ہے تو کوئی چارج نہیں کٹے گا لیکن اگر بل 500 روپے سے زیادہ کا ہے تو 400 روپے سے 1300 روپے تک کا لیٹ پیمنٹ چارج کرتا ہے جو الگ الگ اماؤنٹ پر نربھر کرتا ہے HDFC میں اگر بل 100 روپے یا اس سے کم کا ہے اور پیمنٹ کرنے میں لیٹ ہو گیا ہے تو کوئی چارج نہیں کٹے گا لیکن اگر بل 100 روپے سے زیادہ کا ہے تو 100 روپے سے 1300 روپے تک کا لیٹ پیمنٹ چارج کرتا ہے جو الگ الگ اماؤنٹ پر نربھر کرتا ہے اب یہاں پر SBI بیٹر ہے کیونکہ HDFC کے مقابلے شروعات میں جیدہ اماؤنٹ پر چارجز نل ہیں SBI میں trade card کی limit سے جیدہ کے اماؤنٹ کا transaction کرنے پر مطلب over limit کرنے پر over limit کے اماؤنٹ کا 2.5% یا 600 روپے جو بھی جیدہ ہو کا چارج لگے گا وہیں HDFC میں over limit کا چارج 550 روپے پلس over limit اماؤنٹ کا 2.5% جتنا چارج پڑے گا اب یہاں پر SBI بیٹر ہے کیونکہ HDFC کے مقابلے over limit پر چارجز کم ہیں SBI میں payment dishonor ہونے پر 500 روپے پلس payment amount کا 2% payment dishonor چارج کے روپ میں دینا ہوگا HDFC میں یہی چارج 450 روپے پلس 2% of payment amount ہے اب یہاں پر HDFC بیٹر ہے کیونکہ SBI کے مقابلے چارجز کم ہیں SBI اور HDFC دونوں میں جو rewards ملے ہیں انہیں redeem کرنے پر rewards redemption فیز دینی پڑتی ہے جو 99 روپے per redemption ہے اب یہاں دونوں برابر ہیں اس لئے دونوں کے بیچ تائی ہو رہا ہے SBI میں اگر آپ credit card کو replace کر نیا card بنانا چاہتے ہیں تو 100 روپے سے 200 روپے تک کا چارج پڑتا ہے HDFC میں یہی چارج 100 روپے ہے اب یہاں دونوں credit card میں چارجز برابر ہیں اس لئے دونوں کے بیچ تائی ہو رہا ہے SBI میں rent payment transaction کے processing پر 99 روپے تک کا چارج لگتا ہے HDFC میں یہی چارج transaction amount کا 1% ہے جو مہینے کے دوسرے renter transaction پر لگتا ہے اب یہاں پر HDFC بیٹر ہے کیونکہ at least month میں ایک transaction پر HDFC میں چارج نہیں لگ رہا ہے جبکہ SBI میں ہر renter transaction پر چارج لگ رہا ہے SBI میں اگر credit cards railway counter پر جا کر ٹکیٹ خریدیں گے تو 30 روپے پلس transaction amount کا 2.5% سرچارج دینا ہوگا ریلوے ٹکیٹ اگر آپ railway کی official site سے خرید رہے ہیں تو transaction amount کا 1% سرچارج لگے گا custom duty کا اگر پیمنٹ کرتے ہیں تو 75 روپے پلس transaction amount کا 2.25% سرچارج دینا پڑے گا HDFC میں railway ticket اگر آپ railway کی official site سے خرید رہے ہیں تو transaction amount کا 1% سرچارج دینا پڑے گا اب یہاں پر HDFC بیٹر ہے کیونکہ SBI کے مقابلے چارجز کم ہیں foreign currency کی transaction میں جس date کو جی transaction ہوتے ہیں اس date پر currency exchange rate کچھ اور ہوتا ہے اور جس دن یہ transaction settle ہوتے ہیں اس دن currency exchange rate کچھ اور ہوتا ہے تو ایسے میں جو payment gateways ہیں جیسے visa, mastercard foreign currency transaction fee لیتے ہیں جو transaction amount کے انڈین currency میں conversion کے بعد calculate کیا جاتا ہے SBI اور HDFC دونوں میں foreign currency transaction fee 3.5% ہے اب یہاں دونوں credit cards میں charges برابر ہیں اس لئے دونوں کے بیچ ٹائی ہو رہا ہے SBI کے credit cards سے اگر foreign locations پر یا merchants جو انڈیا میں ہیں لیکن registered foreign locations پر ہیں میں shopping کرتے ہیں تو dynamic currency conversion markup کا charge کرتا ہے جو transaction amount کا 3.50% ہوگا اگر transaction amount 1000 روپے یا اس سے زیادہ کا ہے HDFC میں یہی charge photo transaction amount کا 1% ہے لیکن یہاں transaction amount کی کوئی limit نہیں ہے اب یہاں پر میرے خیال سے SBI better ہے کیونکہ SBI نے 1000 روپے سے نیچے کے amount پر charge نہیں لگایا ہے لیکن HDFC میں بھی charge SBI کے مقابلے کم ہیں مطلب 1% دونوں میں الگ فائدے ہیں لیکن ابھی یہاں SBI better ہے SBI میں انڈیا کے airports کے lounge کو access کرنے کے لیے 8 complimentary visits per calendar year ملیں گی جس میں maximum 2 visits per quarter ہوں گی اور international airports کے lounge لاؤنج کو access کرنے کے لیے 4 complimentary visits per calendar year ملیں گی جس میں maximum 2 visits per quarter ہوں گی جس کو par کرنے پر 27 US dollars per visit ka charge لگے گا HDFC میں انڈیا کے airports کے lounge کو access کرنے کے لیے 12 complimentary visits per calendar year ملیں گی جس میں maximum 2 visits per quarter ہوں گی اور international airports کے lounge کو access کرنے کے لیے 6 complimentary visits per calendar year ملیں گی جس میں maximum 2 visits per quarter ہوں گی جس کو par کرنے پر 27 US dollars per person per visit کا charge کٹے گا اب یہاں HDFC better ہے کیونکہ benefits زیادہ ہیں دوستو دونوں banks کے credit card کے features دیکھنے کے بعد count کرنے پر HDFC کے ریالیا credit card کا score 9 اور SBI کا prime credit card کا score 8 آ رہا ہے اس لیے میرے حساب سے better تو HDFC bank ریالیا credit card ہے لیکن یہ score آپ کے حساب سے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنی ضرورت کے حساب سے تیع کریں گے کون کون سے features آپ کے لیے مائنے رکھتے ہیں جن کے لیے آپ credit card لینا چاہیں گے تو آج کے لیے بس اتنا ہی آج کے ویڈیو ویڈیو لاتا رہتا ہوں thanks for watching